حضور علیہ السلام کی ایک بہت پیاری حدیث اس وقت میرے سامنے ہے بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور خوبصورت ہونا بندے بھی ہیں کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان کے الفاظ ہو تو خوبصورت بھی ہوتا ہے شواب العیمان کی حدیثیں پاک ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپس میں اللہ کیلئے محبت کرنے والے دو مسلمان ایک دوسرے سے ملیں سلام کریں مصافحہ کریں معانکہ کریں حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سنانے سے پہلے جملہ کہنے سے پہلے گوش گزار کرنے سے پہلے میں صرف یہ بات ارس کروں کہ جو رب کی رحمت ہے وہ رب کی رحمت ہمیں اپنی آگوش میں لینے کے لئے منتظر ہے کہ بندے تیری بخشش کا بہانہ تیار ہے بس انہیں وہاں تک پہنچنا لیں بس اتنا آسان ہے تم نے اپنی بخشش کروانی ہے کیسے شواب العیمان کی روایت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان جب دو ایمان والی آپس میں محبت سے سلام کرتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں تو نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ملے ہیں نا ابھی جدہ نہیں ہوئے جدہ ہونے سے پہلے اللہ ان کی مقفرت کا اعلان فرما دیتا ہے ابھی تو جدہ نہیں ہوئے کہ جدہ ہوں گے بعد میں مقفرت کا اعلان پہلے ہو جائے تو یہ جو عید کی نماز ہے یہ جو عید کا دن ہے یہ ہے ویلکم کرنے کا دن ہے کس کا دن ہے ویلکم کرنے کا مسکرائیں سینے سے لگائیں لوگوں کو اپنا بنائیں ہم تو اپنوں کو گیر کر بیٹھیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جب لوگوں کے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا گھر گھرانا ان کے رشتہ دار بہت اچھے چل رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ اچھا چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کئی لوگوں کی ناراضگیاں سگے بہن بھائیوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں عید کے دن گزر جاتے ہیں ان کے لئے اس ممبر سے پھر ایسی آوازیں گلند کی جاتی ہیں کہ خدا رہا اس پر گور کریں گور کیجئے حضور الاسلام تک عام مسلمان کے لئے فرما رہے ہیں عام مسلمان نام بھی نہیں جانتے عطا پتہ بھی نہیں جانتے بس نماز ساتھ پڑی تھی اٹھے سلام کیا مسافہ کیا گلے ملے عید کی مبارک بات دی جودہ ہونے سے پہلے اللہ مقفرت کا پرمانہ دے رہا ہے یہ وہ ہے جس سے تم جانتے نہیں صرف ایک رشتہ ہے مسلمان ہے اور جس سے تمہارے مسلمان ہونے کا بھی رشتہ ہو اور خون کا بھی رشتہ ہو پھر اس کا تو حق زیادہ بن جاتا ہے وہ تو تمہارا رشتہ دار ہے پھر کمہ صلح رحمی کرنی ہوگی اس کے ساتھ اچھا بہیویر کرنا ہوگا نہیں میں بڑا ہوں اسے مجھے منانا ہوگا نہیں بڑا وہ نہیں ہے جو اس بات کے انتظار کرنے کے مجھے منانے کوئی آئے گا بڑا وہ ہے جو خود کسی کو منانے چلا جائے بڑا وہ ہے جو خود کسی کے لئے جھک جائے کیوں اللہ فرماتا ہے جو میرے لئے آجازی کرتا ہے جو میرے لئے جھکتا ہے تو پھر میں اسے عزت عطا کرتا ہوں اور کنزل مال کی شریف کی روایت کے طرح ایک الفات یوں میں نے پڑے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے آجازی کرتا ہے نا میں ساتھ و عثمان تک اسے ملندی عطا کر دیتا ہوں ہم جب احادیث سنیں گے دین سمجھیں گے مزاد سمجھیں گے تو ہمارے ذہن میں بٹھے گنا ہمیں کرنا کیا ہے ہماری انا ہماری ایگو ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں میں بڑا میرے پاس پیسہ زیادہ میرا بیک گراؤن مضبوط ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں کسی کا کرتا درتا نہیں میں کسی کا لین دے نہیں میں کسی کا جواب دے نہیں تو میں کیوں کسی کا آگے جھکوں میرا بھائی یہ ساری باتیں جھکنے کی وجہ نہیں ہیں میں صرف اس لیے جھکوں کہ میرے رب کو مجھ پہ پیار آ جائے میں صرف اس لیے جھکوں کہ میرا رب میری مقصرت کر دے میں صرف اس لیے جھکوں کہ آج کے دن کی برکت سے رب میری بکشش کا پروانہ مجھے عطا کر دے ہمارے دل میں بغز بھی رہے کینا بھی رہے اناد بھی رہے ہمارے دل صاف بھی نہ رہیں اور اتنی ایمتی دن اور خوشیوں کی دن یوں ہی گزر جائیں وہ سگے بہنوائیوں میں جو درارے پڑی تھی وہ پڑی ہیں جو سگے رشتدار خالہ مامو اتایا جدہ تھے وہ جدہ ہیں عیدے گزر گئی تو خدا رہا یہ میسیج کو سمجھے یہ دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے اگر آپ کا کوئی خونی رشتہ آپ کا بندہ آپ کا دوست آپ کا قریبی آپ سے ناراض ہے تو اس بات کا انتظار نہ کریں بلکہ پہل کر لیں کیونکہ صلاح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جاتا ہے جو صلاح میں پہل کرتا ہے جنت میں بھی پہلے داخلہ عطا فرماتا ہے کہ ویلکم ہے تیرا کہ تُو جنت میں بھی آ جا کیونکہ تُو نے میرے بندے سے صلاح کرنے میں پہلی کی تین بھی اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ کسی کے لیے دل میں بخز لے کر اناد لے کر کینا لے کر اس چیز کا انتظار کرنا کہ وہی جھکے گا تو میں جھکوں گی وہی منائے گی تو میں مناؤں گی ایسا نہیں ہوتا آپ نے بڑھ کے ویلکم کرنا ہے مسکرائیں آپ خرجت تمام کرنے اپنی طرف سے معافی مانگ لیں وہ نہیں مانتا کوئی مسئلہ ہے اللہ کے اوپر چھوڑ لیں اس کے لیے دعائیں کریں ہمارے تو دین میں طریقہ یہ کی سکھا ہے نا بھئی اگر کسی کے لیے دل میں برائی زیادہ آ رہی ہے حسد ہو رہا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے فرما ہے تم ہاتھ اٹھا اس کی بھلائی کی دعائیں کرنا شروع کرنا یہ طریقہ ہے تو اس طریقے پر چھلیں عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے مسکرانے کا دن ہے سینے سے لگانے کا دن ہے خوشیاں سیلیبریٹ تو کرتے لوگ دیکھیں خوشیاں منانے کا دن تو ہے ایک جملہ میں ارس کرنا ہوں اس کا وزن آپ سمجھ سکیں کہ خوشیاں منانے کا یہ دن ہے لیکن یہ خوشیاں منانے کے ساتھ خوشیاں باٹنے کا دن بھی ہے خوشیاں منانا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا اپنا دیکھ اپنا اپنا دیکھو اپنا اپنا پورا کرو بس یہ خوشیاں منانی خوشیاں باٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنا دیکھ نہ پرایا دیکھ بس یہ دیکھ میرا مسلمان بھائی ہے تو اسے بھی خوشیاں باٹنے اسے بھی سینے سے لگا لیں اس کی ضرورت کو پورا کر دیں